موسیقی اس وقت ہم آزاد میدان میں موجود ہیں سویدھان جو علب سنکھیوں کو جو حق دیتا ہے اس حق کے خلاف اب سرکار نے ایسے قدم اٹھائے ہیں کہ بیچارے ہر ایک کو اب سڑکوں پر آنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اپنے عدکار کو مانگنے کے لیے اب سرکار کا دروازہ کھٹ کڑانا پڑ رہا ہے کئی جگہ پہ ایسے حالات بن چکے ہیں کہ جہاں پر علب سنکھیا رہنا بھی ان کا مشکل ہو چکا ہے انہیں گھر سے باہر نکلنا پڑ رہا ہے تو ایسی طرح سے آج آزاد میدان میں کرسٹین کمیٹی نے ایک بہت بڑا جو ہے آندولن یہاں پہ لیا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ کرسٹین کمیٹی بہت کم سڑکوں پر اترتی ہے لیکن آج انہیں بھی سڑکوں پر اترنا پڑا ہے جانتے ہیں ہمارے ساتھ کچھ میمبر موجود ہے کہ اخر کیا وجہ پڑ گئی کہ وہ آج سرکار کے جگانے کے لیے انہیں اٹھانے کے لیے انہیں اپنا حق ماننے کے لیے آپ سڑکوں پر آئے ہیں بات وہی ہوتی ہے کہ جب تک بچہ روتا ہے تو ماں دودھ نہیں دیتی اور بار بار ہم اپنے طرف سے نیویدن دیتے ہیں ہم درکواس کرتے ہیں ہم ریکویس کرتے ہیں لیکن ہماری کوئی سنوائی نہیں دیتے ہیں تو اس کے لئے پھر ہمیں تو کوئی چارہ ہی نہیں رہا کہ کس طرح سے سمست کرسٹی سمودائی کے لوگ کو ایک فلیٹ فارم آج پورے مہارسٹرہ کے لوگ بھی ہمارے ساتھ اس مورچے میں جڑے ہوئے ہیں حالانکہ قریب قریب دس سے بارہ ڈسٹرکٹ مہارسٹرہ کے ہر جگہ پہ دھرنا ہوا تھا مورچہ ہوا تھا اور بمبے میں جب تک بات رکھی ہے کہ جب تک بمبے میں آواز نہیں اٹھتا ہے تو کوئی اس کی سنوائی کہاں پہ بھی نہیں ہوتی ہے ہماری آواز ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے پرائیم منسٹر کو بھی جائے آپ کو پتا ہے کہ ہمارے آنڈرابل پرائیم منسٹر ہمارے مین چرچ کتیدرل چرچ میں وہاں پہ انہوں نے انٹری کی انٹری کی وش کرنے کے لئے تو ہم ان کو دھنیواد دیتے ہیں لیکن ہم دوسرے جگہ سے ہمیں ان کو آویدان بھی دیتے ہیں کہ کیوں نہیں یہ جو سیڈین ترے چل رہا ہے آپ کے منسٹرز بات کر رہے ہیں ہیٹ کرائیمز کی بات کر رہے ہیں آپ کے پارٹی وقت آپ اگر ایک آواز دے ان کو enough is enough تو میں مانتا ہوں کہ شانتی پرکٹ پورے دیش میں ہوگی یعنی آپ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ دوگلہ پن چل رہا ہے سرکار کے کہ پرائیم منسٹر کچھ اور کرتے ہیں اور ان کے جو کارے کرتا ہے اور ان کے منسٹر کچھ اور کرتے ہیں پرائیم منسٹر کو ہم آدھار ہم آدھار آدھار کرتے ہیں ہم یہی بولتے ہیں کہ جس طرح سے آپ نے نو سال کے بعد ہمارے ایک چرچ میں انٹری کی جو مین چرچ اس میں انٹری کی ہمیں خوشی ہے کیونکہ ہم تیوار کے دن ہم سب کو ویلکم کرتے ہیں لیکن ہمارا یہی اپیل ہے کہ آپ بھی جارہ آواز اٹھاؤ اور آپ کے لوگوں کو بولو کہ یہ جو شیڑی انترہ آپ نے تکلیف کی دیئے جیسے کیرلا کے منسٹر بولتے ہیں کرشن لوگ کو مارو اور بھگاؤ آپ کیوں ان کو نہیں بولتے ہیں آپ بولو گے میں مانتا ہوں تو چپی ہوگی اور ہسٹوریکل ایک بات ہے جب شانٹی رہتی ہے تو پروگریس ہوتا ہے دیش کا ہم سب ایک ہے ہم سب بند کرائی 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 بند ہم چاہتے ہمارے مسئلی سماج میں جو اتیچار ہو رہا ہے وہ اتیچار بند ہو جائے سرکار چرچے اس پر اتیچار کرتی ہے جھوٹے کیسے بنا کے جو ہم پر مسائے جاتا ہے دھرمان طرح کے نام پر وہ بند ہو جائے یہ ہماری مانگ ہے اور اس لیے ہم یہاں پہ آئے ہیں تاکہ سرکار کو ہم دیان میں لانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہے ہم روڑ پہ آکے تماشا نہیں کرنا چاہتے شانتی پریہ طریقے سے پرمیشو مسئلے خدا نے کام آپ کرو ہم ان کو محب کا سندیج دینا چاہتے ہیں ہم ان کو محب کرنا چاہتے ہیں لیکن سرکار اس پر تھوڑا سر دھیان دے یہ ہماری اچھا ہے اور سب کو آشانتی امرو پریم ہمارے بھائیچارہ پریم بنے رہے آج مسلم ہو گیا اور باقی سماج کو ستایا جاتا ہے جھوٹے اروپوں میں خریشن کو خسایا جاتا ہے تو اس طائب کا ہمارے ساتھ اچھا چار انیا نہ ہو اور خدا ان کو سمجھ دے اکل دے یہ ہم چاہتے ہیں جب سے سیناریو بڑھلا ہے ہم جاپر پراتنہ کرتے ہیں ہمارے سوشل ایکٹیوٹیز ہیں کوئی بھی ہے صرف دھرماندر کے نام سے ہمارے چرچے توڑتے ہیں ہمارے پادریوں کو مارتے ہیں اور ہر ایک پروگرام کو وہ لوگ ویڈلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکی کرسطی سماج کا بہت بڑا یوگدان اس دیش کو بنانے میں رہا ہے ہمارے ایڈوکیشن انسٹیٹیوٹس دیکھو ہیلٹ کیر دیکھو چارٹی دیکھو کئی آبی بھی ہم لوگیں کر رہے لیکن آج کل ایک فالس نیریٹیو ہو رہا ہے کہ ہم دھرماندر کر رہے کچھ بھی ہوتا ہے دھرماندر کرتے ہیں تو وہ اس کے اگینز میں اور ہمارے اوپر ہی گناہ ہوتا ہے ان کے اوپر گناہ نہیں کرتے ہیں جنہوں نے یہ سب کیا ہے اس کا دور دیکھتے ہوئے اتنا دکھ ہو رہا ہے کہ مسیح سماج ہی نہیں ہارے الفہ سمکینکو پہ جو اتیچار ہو رہا ہے اسی لئے آج ہم یہاں پر جمع ہے بومبے میں اور ہمارا یہ بولنا ہے کہ آنے والے دن میں اگر لوگ ایک نہیں ہو تو ہم لوگوں کو بہت تکلیف سہنا پڑے گا یہ صرف یہ سرکار نے ایک ہمارے کو دبانے کے لیے اور ہمارا جو سوویدان ہے اس کو دبانے کے لیے یہ کاریہ کیا ہے اس کے خلاف مسیح سماج ہی نہیں سارے الفہ سنکھیاں ایک ہو کر آواز اٹھائیں گے اور فویدان کو جیویت رکھنے کے لیے یہ آواز کبھی نہیں دبے گی دو آروپ لگتے ہیں آپ کے اوپر سب سے پہلا دھرمانتر کا ہے اور دوسرا یہی آروپ سے جڑا ہوا آپ جو اسکولیں ہلاتے ہیں اسکولوں میں بچوں کو جو ہے وہ کرچنیڈی سکھا رہے ہیں تو اس پر آپ کیا کہنا چاہے ہیں پہلی بات ابھی قریب قریب نو دیشوں میں انٹی کنورشن لاؤز آئے ہیں لیکن ایک بھی کنورشن ابھی تک فورس کنورشن کا ایک بھی کیس قائم نہیں ہوا ہے تو یہ دوگلہ پن ہے ہم یہی سرکار سے ریکویسٹ کر دیں گے مہاراسترہ بھی ایک شروعات میں ہے ہم بولتے ہیں انٹی کنورشن لاؤز نہیں لانا ہم سب ایک ہے ہمارے دلوں کا بٹوارہ ریلیجنس لائنز میں مت کرو دوسری بات قریب قریب مہاراسترہ میں صرف پچاس لاکھ بچے ہمارے سکول میں پڑھتے ہیں مہاراسترہ میں صرف اور یاد رکھو کہ اس میں 98% بچے جو ہے پورے ویبن دھرما کے ہیں تو یہ غلط بات ہے غلط بات ہے ہر ٹائم تم کنورشن کنورشن بول کے ہم پہ اٹیک کرتے ہو گراؤنڈ لیول پہ کوئی پروف نہیں ہے کیا کیا راستہ نگل سکتا ہے کہ سرکار کیا قدم اٹھائے کہ اس طرح کی جو غلط بات ہو رہی ہے جو پرتانہ ہو رہی ہے جو پرتانیت کیا جارہا یہ کم ہو جائے دیکھو سرکار سے ہم یہ چاہتے ہیں جو ہمارے پہ اٹیک ہو رہے ہیں لائن آڈر ٹریک کریں کیونکہ دیکھئے کسی کے بھی گھر میں یا کسی بھی شیطر میں بینہ پروانگی جانا گناہ ہے ان کا مارنا پٹنا مارنا پٹنا تو ہوتا ہی لیکن کسی کے گھر میں آپ ایسے ہی نہیں جا سکتے ہو تو اس کے لیے ہمارا جو پرشاستان ہے وہ کیا کر رہے ہیں ہم ان کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں پریئر کر رہے ہیں ہم فورسفول کنورشن یا کچھ ہم ہمارا کام کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کو جو لوگ ہیں اپنے ہاتھ میں کانون لے کر وہ لوگ وہاں پر ٹریسپاس کر کے آپ کو یہ کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ سببند ہونا چاہیے پولیس کا کام پولیس کرنا چاہیے یہ لوگوں کا کام پولیس کا کام نہیں ہے اور دوسری بات کیا ہے دیکھئے ابھی اس مہارشترہ میں کئی اکروش ریلی چل رہے ہیں وہ لوگ ابھی وہ لو جیاد ہو لو لانڈ ہو انٹی کنورشن ہو ہاں تو ابھی کیا ہے یہ لوگ کو پرون دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں ہم کو معلوم نہیں لیکن ایک کیا بولتے ہیں ہیٹ ہیٹ فائلانے کی ایک نفرت فائلانے کی یہ سب یہ ہو رہا ہے نہیں نہیں وہ تو ٹھیک ہے لیکن یہ نفرت فائلانے والوں کو یہ سب ہو رہا ہے اور یہ نہیں ہونا چاہیے اور جو لوگ سپریم کورٹ کی آرڈر ہے کہ جو ہیٹ سپیچ کرتا ہے ان پر کاروائی کیا جائے ابھی تک انہوں نے کچھ کیا نہیں اور یہ ریلیاں بڑھتے ہیں تو اس پر بھی روک لگانا چاہیے سرکار جس طرح سے ادر جو کمیونٹی ہے اگر ان کی ریلی کی پرمیشن چاہے تو وہ مل جاتی ہے وہ اگر سڑکوں پر نکلنا چاہے تو نکل جاتے ہیں لیکن جو پیس شانتی کے ساتھ ریلی کی پرمیشن مانتے ہیں انہیں پرمیشن نہیں بھی جاتے ہیں یہ ملی ہم کو لیکن یہ ریلی کا یہ ریزن ہے کہ سب سے پہلی بات ہے کہ جو ہو رہا ہے آج کے ٹائم پر جو بول رہے کی دھرامندہ اور یہ کر رہے ہیں تو سب سے پہلے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اتنے سال سب کہاں گئے تھے جب چوت اچوت ہری جن یہ جات کا وہ جات کا چھوٹی جات کا مندیر میں آنا نہیں جانا یہ جانا مٹکے میں پانی پینا مار دینا پانی allowed نہیں تھا اگر ان کی پرچھائی بھی آ جائے تو بولتے تھے کہ ارے یہ گندہ ہو گیا یہ سب وہی لوگ تھے جب بولتے تھے کہ اگر ہم نے سامنے آئے تو گندہ ہے ہم لوگ ناپاک ہو جائے گے اور آج ان کو ان کی گرچ پڑ گئی ہے جب یہ یشو مشو کی انڈر آ رہے تو کہاں تھے اتنے سالوں تک یہ کہاں تھے اتنے سالوں تک سب سے پہلی بات میں بولنا چاہو گا لوگوں کو کہ آج یہ ڈھر گئے یہ ڈھر گئے یہ ڈھر گئے یشو مشی سے کیونکہ آج لوگ جاگریت ہو رہے آج پڑ لکھ رہے ان کو نوکر چاہیے تھا یہ اپنی گندگی ساف کرنے کے لئے آج ان کو ملے گا نہیں بکاوز یہ یشو کے انڈر آ گئے یشو نے اپنا ہاتھ رکھ دیا ان کے اوپر چاہے وہ چرچ توڑ دے اگر توڑنا ہوں چاہے چرچ توڑ دو کتابے جلانی میں دوڑ دو بھائی جیزس میرے دیل میں رہتا ہے اور میں بولا چاہوں گا سبی لوگوں کو کہ سرینڈر کرو اپنے آپ کو کیا کرے گے مار دے گے اور کیا کرے گے ارے یشو مسیح اپنے خود سب کو لے ہوتے خود ہی مر گئے وہ چاہتے تو ایک جھٹکے میں کر سکتے تھے آج سب فاسٹنگ رکھتے سب روزہ رکھتے کس کے نام پر یہ تو اسالہ سلام یشو نہیں تو رکھا تھا انہوں نے یہ پوری بنیاد رکھی ہے اور آج یہ ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ دنش تم لوگ کا نہیں ہے اور ہم لوگ کو مارتے رہتے چرچ توڑ دے ایک آروپ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ گلی گلی جا کر گاؤں گاؤں جا کر دھرمانتر کر رہے ہیں بگیر کسی کے پرمیشن کے زبرزستی کر رہے ہیں اور جو آپ نے کنونٹ اسکول شروع کیے اس اسکول میں بچوں کو جو ہے وہ کرسٹنیٹی پڑھا رہے ہیں یہ وہ دوش لوگ بول رہے ہیں جو پاپی لوگ بول رہے ہیں جو ڈھر گئے جو ڈھر گئے کہ اب یہاں پر لوگ ہماری سیوا نہیں کرے گے اب یہ پڑھ لکے بڑے ہونے والے یہ بھی ہمارے ساتھ ہونے والے اور جو بڑے اوچھو چھوچتے نا کہ ہم بڑے بڑے تھے بڑے بڑے ہوتے اب ان کے باس کوئی رہے گا نہیں کون رہے گا ان کا کام کرنے والا اور سب سے پہلی جانکاری میں بتا دوں آپ کو آج بومبے کے اندر ہارڈلی دیرہ اینی کریسٹینز لیفٹ پورے بومبے کے چورچز کے اندر اسکول کے اندر اگر آپ جاؤگے ایک کلاس میں کتنا کیتلیک بچتا بچہ پڑھتا رہے گا باقی کے بچے کون بڑھا رہے یہ نن لوگ جنہوں نے شادی نہیں کی کیوں اپنے پربو کے نام پر اپنی پوری لائف کر دی یہ فادر لوگ جو مر رہے صبح شام کر رہے جو ہر بچے کو تعلیم دے رہے تمہارے بچے کو ان کے بچے کو ان کے بچے کو ہمارے بچے کو تعلیم دے رہے انہوں نے شادی نہیں کی یہ اتنے ایجوکیٹڈ ہے چاہتے تو بڑے بڑے انٹرپینٹر بزنس مین بن سکتے تھے پیسا کم آ سکتے تھے لیکن یہ نہیں کر رہے بہت آج کونی نند اور اسی فادروں کو آج سڑکوں پر آنا پڑے گی بھائے ہمیشہ ہوا ہے اس میں نیا کیا ہے جو اچھا کام کرتا اس کو ہمیشہ مار دیا گیا ہے بہتا ہے ڈھر ہے ڈھر لیکن یہ جو ہے دکانے والی ہے جو آج دیکھ رہا ہے آج آپ دیکھ رہو یہ آواز یہ سب کے نسوں میں گسنی چاہیے کانوں میں نہیں نسوں میں گسنی چاہیے اور میں چاہتا ہوں میرے جتنے بھائی بہنے یہاں پر جو کسٹن لوگ ہیں یہ پڑے لکھے ڈاکٹرز انجینیرز انٹرپینرز اور یہ بڑے 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 بکاوز اگر آپ بڑے بڑے عوضے پر بن جاؤ گے تب ہی آپ کو پاور حاصل ہو جائے گی اور آپ ایڈوکیشن ہم لوگ سب آیا ہے یہاں پہ کیونکہ سب لوگو بتانا ہے کہ ہم لوگ سب لوگو پیار کرتا ہے سب لوگو مانتا ہے ہم لوگ کسی کے ساتھ دشمن نہیں ہے ہم لوگ سب لوگو تیار ہے سب جاتکہ لوگو ہیلپ کرنے کے لئے ہم لوگ سب ہمیشہ سب لوگو ہم لوگ اگر کسی کا نقصان نہیں کیا ہے کبھی سب لوگو پیار ہی کیا موسیقی